نمسکر دوستو آج ہم بات کرتے ہیں ساؤس طرفیقہ کے ایک ایسے مہان کھلاڑی اور فیلٹر کی جو ہوا میں اڑ کر ہی نام ممکن کیچ بھی پکڑ لیتے تھے جی ہاں دوستو اس مہان ریکیٹر کا نام ہے جونٹی روڈس جونٹی روڈس نے 1993 میں ہوئے ورلڈ کپ کے میچ میں بھات کے خلاف اپنا ڈیوی میچ کھیلا تھا دوستو یہ کھلاڑی بللے واجی اور گیند واجی کے علاوہ فیلڈنگ میں سب سے زیادہ مسہور ہوا جو اپنے آگے اسی بھی گیند کو چھوڑتا نہیں تھا اور پلور میں ہی ہوا میں لپک کر کیج پکڑ لیتا تھا اس سمیہ کے دور میں دوستو کوئی بھی بللے واجی یا جونٹی روڈس کے سامنے سوڑ مارتا تو وہے اس بول کو چھوکے کے لیے جانے ہی نہیں دیتے تھے ایسا فیلڈر تھا جونٹی روڈس جونٹی روڈس نے 1993 میں ہوئے ایک میچ کی پاری میں سب سے زیادہ کیج پکڑنے کا جو آج تک سی بھی کھلاڑی نے نہیں توڑا ہے 1992 کے ورلڈ کپ میچ میں پاکستان کے خلاف ہوئے اس میچ میں جونٹی روڈس نے انجمام اولک کا ہوا میں ہی کیج پکڑنا آج تک سبی کو یاد ہے ریکیڈ کیریر میں ان کے 105 کیج کا ریکیڈ بھی ان کے نام ہے اس کے علاوہ دوستو ٹیسٹ میچ میں نوہ نے 34 کیج بھی لپکے ہیں جونٹی روڈس کے ریکیڈ کیریر میں سب سےٹیٹ کے طور پر میچ پانے والے پہلے کھلاڑی ہیں ایک میچ میں انہوں نے ساتھ کھلاڑیوں کو کیج آؤٹ کر کے یہ ایک نیا ریکوڈ بنایا تھا جونٹی روڈس کی ساندھر فریڈنگ کے لیے انہیں یہ سممان دیا گیا تھا اس کے علاوہ دوستو جونٹی روڈس نے 164 فرشٹ کلاس میچ کھلنے ساتھ ساتھ 9546 رن بھی بنائے اس میں جونٹی روڈس کے 22 سنچوری اور ساندھر 52 ستک بھی سامیل آئے کرکیٹ کے میدان میں اس عدبک طریقے سے سپرمن کی طرح کیج پکڑنا جونٹی روڈس سب کے لیے ہیرو بن گئے تھے جونٹی روڈس سپرمن کے نام سے جانے لگے دوستو سال 2003 میں اپنے ہی دیش ساؤت افریقہ کی جمین پر کینیا کے خلاف میچ کھیلتے ہوئے فیلڈنگ کرتا سمیں ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا جس کے بعد ان کا کیریر یہیں سماپت ہوتا گیا لیکن دوستو جونٹی روڈس کو آج بھی ایک ہی مین سپرمن کے طور پر جانا جاتا ہے جونٹی روڈس کی فیلڈنگ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جونٹی روڈس کے اندر ہڈیاں ہے ہی نہیں اور ان کے جیسے آج تک کوئی فریڈر بنا بھی نہیں ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے جونٹی روڈس جیسے کوئی پلیئر کیا آج بھی کوئی ہے یا نہیں کمنٹ باکس میں جب رو بتائے گا ویڈیو اچھا لگے دوستو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے کے لئے ویڈیو میں جے ہیند جے بھارت